دوستو آج کی کہانی بہت دلچسپ ہے جسے دیکھ کر مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی شک ہوگا کہ اس کا رائٹر شاید انداز اپنا اپنا کے ان سین سے پریریت ہے سسپنس اند تک بنا رہتا ہے کہ آخر تیجہ کون ہے اور مارک کہاں ہے یہ انڈ میں ہی پتا چلتا ہے لیکن اگر آپ نے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس نیک کام کے لیے آپ کو انڈ تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ مارک ابھی لگا سکتے ہیں ہیکٹر اور کلارا شہر سے دور ایک آنت میں ایک بڑے سے گھر میں رہتے تھے ان کے گھر میں رینویشن چل رہا تھا جس کے چلتے کلارا نے ہیکٹر کو ایک شاپنگ لشت دی تھی سپرمارکٹ سے لوٹنے پر کار کی ڈککی خراب ہونے کی وجہ سے وہ تمام آئٹمز ان کے ڈرائیوے پر بکری ہوئی تھی یعنی کہ ہیکٹر نے وہاں رائتا فیلا دیا تھا کلارا گارڈن میں بزی ہوتی ہے جب ہیکٹر اس کے پاس آئیکیا ٹائپ کا ایک ٹیبل لے کے پوستہ ہے جو وہ خود اسیمبل کرنے والی تھی ہیکٹر اسے بتاتا ہے کہ وہ اپنے شاپنگ ٹرپ سے تھک گیا تھا اور اسے آرام کی ضرورت ہے وہ بستر میں لیٹ تو جاتا ہے لیکن اس کو نیند نہیں آتی جس کے چلتے وہ اپنے بینوکولس لے کے سامنے کے جنگل کا موائنہ کرنے لگتا ہے اور تب ہی نیچے فون بستا ہے کلارا اب گارڈن میں پانی دے رہی ہوتی ہے فون اٹھانے پر سامنے سے کوئی جواب نہیں آتا اور فون کٹ جاتا ہے ہیکٹر کو یہ بہت عجیب لگتا ہے اور وہ اسی نمبر پر کال بیک کرتا ہے سامنے سے ایک مشین کا جواب آتا ہے کہ وہ ایک رسٹکٹیڈ نمبر تھا یا تو وہ اپنا میسج ریکارڈ کر دے یا اپنا ایکسس کوڈ دے تب ہی کلارا اچانک سے کمرے میں داخل ہوتی ہے اور ہیکٹر کے ہاتھ سے فون گر کر چیئر کے نیچے چلا جاتا ہے کلارا ایک بہت ہی انرجیٹک مہیلہ تھی اور وہ ہیکٹر کو پیار دینے لگتی ہے تب ہی ہیکٹر کی نظر فون پر پڑتی ہے جو اب بھی آن تھا یعنی کہ ان کا میسج ریکارڈ ہو رہا تھا ہیکٹر کو پیار دینے کے بعد کلارا گارڈن میں اپنا ٹیبل بھی اسیمبل کر لیتی ہے دوسری طرف ہیکٹر اب ارام کرسی پر بیٹھ کر پھر سے جنگل کا موائنہ کر رہا ہوتا ہے ہیکٹر کہتا ہے وہ ٹیبل ان کے بیڈروم کے دروازے سے اندر نہیں جائے گا ساتھ ہی وہ یہ بھی جاننا چاہتا ہے کہ اس شام ڈینر کے لیے کیا تھا کلارا کہتی ہے ڈینر تو اسے بھار سے ہی لانا ہوگا اب ان دونوں کے بیج یہ تیہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ٹیبل بیڈروم میں چلا گیا تو ہیکٹر ڈینر لائے گا نہیں تو کلارا کو جانا ہوگا کلارا ٹیبل لے کر اوپر چلی جاتی ہے اور ہیکٹر کو جنگل میں ایک یوبتی نظر آتی ہے جس نے لال پینٹ اور سفید ٹی شٹ پین رکھی تھی اچانک